اسلام علیکم قائز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ولوگ ابھی سے سٹارٹ ابھی ہو رہی ہے صبح ہم نے ناشتہ اشتہ کر لیا ہے اور چلیں جی کچن کی طرف چلیں گے اب کھانے کی بھی تیاری کریں گے اور آج بہت زبردست ولوگ ہونے آلہ سکپ نہیں کیجئے آج چیلنج بھی ہوگا تو چلیں جی چلیں جیتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور زیادہ زیادہ شیئرنگ کریں چلیں گائز فائنلی میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور دو بڑی پیاس میں لوں گی آج میں مٹن پلاو بنا رہی ہوں بہت ہی یمی بہت ہی چلیں جی میں نے پیاس ڈال دی ہے اور سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں میرا یہ طریقہ ہے تو پلیز فالو کریں میں کئی دفعہ مٹن پلاو بنا چکی ہوں لیکن بکرائیت اسپیشل پر بنا رہی ہوں تو پلیز زیادہ سے زیادہ فالو کر لیں شیئرنگ کر لیں چلیں جی پیاس ہماری فرائے ہو رہی ہے اور ادھر کلسٹ کا پیس ڈالوں گی میں دو چمچے جتنے آپ کو پلاو بنانا ہے اسی حسابت ڈالیے گا ٹھیک ہے فلیم تیز کر دی ہے میں نے اور چلیں جی پھر کے ڈالا ہے میں نے کھانے کا چمچہ سے چلیں گے ابھی میں سارا مٹن ڈال دوں گی اور پیر سے کامرے پر آرہا ہے میں مکم ڈال دیا ہے چلیں جی ڈھائی چبجے جو ہے نمک ڈالوں گی میں اس میں اور یہ پانی ڈال کے جو ہے بوائل کرنے رکھ دیں گے ٹھیک ہے ہمارا جب تک گوش ہوش گلتا ہے میرا مطلب ہمارا نہیں بکری کا گوش گلتا ہے جب تک پلاو کے لیے تو تب تک میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی ورائیٹی دکھا دوں سلپرز کی ورائیٹی دکھا دوں سینڈلز اتنی زیادہ میرے پاس ہے نہیں یہ جو آپ گولڈن والی دیکھ رہے ہیں یہ کافی پرانی میری سینڈل ہے اس کو چار سال چار پانچ سال ہو گئے ہوں گے اور یہ میں نے میرا خیال دو سے تین دفعہ ویئر کیے اور یہ جو ہے نا لوکل ہے لوکل جگہ سے لیتی میں نے ٹھیک ہے جی بس یہ ہی ہے آپ کو پتہ شادیوں وغیرہ تو بہت نائم بات آتی ہیں اور کہاں اتنے ارسل سے بات آتی ہیں تو ہماری ہاں فیملی میں بھی کوئی اس طرح کے بچے بچیاں نہیں ہیں کہ جوان جوان سے ہوں شادیاں تو سب چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو ابھی تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کسی بچے بچے ہیں تو جی ایسا ہے تو پھر ہمارا آنا جانا بھی اتنا نہیں ہوتا اور یہ جو فرسٹ امبر پر دیکھ رہے ہیں آپ بو بنی ہوئے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ میری فیوریٹ ہے اور یہ کلر بھی بہت پیارا ہے یہ بہت کمفرٹیبل ہے بہت ہی زادہ بہت پیاری لگتی ہے مجھے یہ دیکھیں زبردستی یہ بو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اور بہت اچھی لگتی ہے کلر بھی مجھے بہت پسند ہے اور بہت ہی پیاری سی ہے اور تھرڈ نمبر پر جو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ میں نے کافی یوز کری ہے جب آئی تھی تب ہی بہت یوز کر دیا اچھا جی اس کے جو نیچے ہے نا وہ ویلویٹ لگا ہوئے آپ کو پتا ہوگا جب ویلویٹ گھستا ہے تو اسی طرح سے پیڈٹس بھی ہو جاتی ہے تو اسی لئے وہ پیڈٹس بھی ہوئی ہے اور یہ والی بھی بہت پیاری ہے یہ بھی اتنی کمفرٹیبل ہے بہت ہی زیادہ میں انہی کیا سے زیادہ تر لیتی ہوں آپ نے دیکھا ہو گئے کہ برینڈ کی زیادہ لگ رہی ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی انکیاں ہوتی ہیں اور سلپر سینڈلز بہت اچھی ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ بلو والی بھی مجھے بہت پسند ہے اس کو میں نے ایک دفعہ ویئر کیا ہے بلیک والی یہ والی بلیک والی بھی بہت اچھی ہے اور اس کو جو ہے نا اس کو کافی دفعہ پہنچ چکی ہو میں اچھا جی یہ ہے یہ میری جو ہے نا یہ بھی تین سال ہو گئے اس کو کافی پرانی ہے یہ بھی پر یہ بہت اچھی ہے بہت کمفرٹیبل ہے بہت زبرززز ہے اور یہ میرا خوش سا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ عید پہ لیا تھا میں نے آج کل میں یہی ویئر کر رہی ہوں بہت اچھا سا ہے بہت پیار پر یہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا میرے ڈھیلا سا ہو گیا ہے تو یہاں سے جو ہے نا آپ کو پتا ہے کچھ سے فوراں اترنے لگ جاتے ہیں تو یہ اسی طرح سا ہو رہا ہے تو ورنہ پر بہت اچھا ہے یہ اور کچھ میں نے جو ہے نیو سلپرز لی ہیں میں زیادہ سلپرز پہنتی ہوں سینڈلز نہیں پہنتی کیونکہ اتنا کہیں آنا جانا نہیں ہوتا اور پھر ہیلز وغیرہ پہن کے آپ کو ہی جائے ٹک 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 کرتے ہوئے تو اگر کوئی آپ کے ایونٹ ہو کوئی ایکویشنز ہو کوئی مجھے تب اچھی لگتی ہے نا یہ سب چیز ہیں تو چلیں جی جو میں لے کر آئی ہوں نا ورائٹی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں شیئر کرتی ہوں تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری کونسی ورائٹی اچھی لگی کونسی سلپرز ہی تھی لگی اور آفی آج بھی نا میرا گلہ تھوڑا تھوڑا خراب ہو رہا ہے اور میں نے یہ نہیں سے لی ہے انہی کے پاس سے لی ہے تو یہ تو اید کی ہے یار میری نا اید کی ہے جی یہ تو اید کی ہے جو کہ میں نے ابھی تک ویر نہیں کی ہے یہ نہیں کی بلکل بھی نہیں کی پہتا میں نے ایسا لگ رہا ہے سلپرز کی جو ہے نا دکان کھول کے لکھ لی ہے اور یہ میں نے آپ کو ورائٹی دکھا رہی ہوں کہ میرے پاس کون کونسی ورائٹیز ہیں اور میں کیا کیا پہمتی ہوں اور کس ٹائپ کی مجھے پسند ہے تو جی یہ ہے وہ ورائٹی ٹھیک ہے جی آپ کو کیسی لگی میری ورائٹی اور میری سلپرز تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا یہ دیکھا ایک اور یہ بھی مجھے بہت پسند ہے مستعین کو یہ زیادہ اچھی لگی ہے اور آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی مجھے کمیرز میں ضرور بتائیے گا اس کو میں یہاں رسٹ کر کے رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے جو چلیں جی اس کو تو رکھ دیں کیونکہ یہ ہم نے پہنی نہیں ہے اور یہ باری یہ بار کیوں چلیں یہ مجھے موسٹ 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 فیوریٹ بہت اچھی لگی مجھے اس طرح کی سلپرز بہت پسند ہے اچھا جی سلپر لی ہے کیوں لی ہے یہ آگے بلوگوں میں آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ میں نے کیوں لی یہ آواز نہیں نکل لی بلکل بھی نہیں نکل لی میری آواز اور بہت زور لگا رہی ہوں کہ آواز جو ہے نا نکل جائے کسی طرح پر آواز نہیں نکل رہی ہے تو اس کی بھی سیٹنگ بناتے ہیں یہاں رکھتے ہیں اس کو اچھی لگ رہی ہے تو جب میں ویر کروں گی پہنوں گی تو بھی میں آپ کو کچن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گوشت ہمارا ہمارا نہیں بکرے کا گوشت ہو گیا ہے مٹن ہمارا ہو گیا ہوگا تو پھر جلدی سے ہم پلاو بناتے ہیں چلی جی یہ ہمارا گوشت گل چکا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑے سا فلیم میں ہلکا کر رہی ہوں اور یہ کرم مسالہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا کڑی پتہ بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں کڑی پتہ ہے آپ کو پتہ ہے تیڑا آڑا مجھے ہمیشہ ہی مل جاتا ہے پیکٹ میں سے تو جو بھی ہے وہ ڈال دیا ہے میں نے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو سیدھا سیدھا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور یہ میں دو بڑے ٹیماترز میٹ کیے ہیں تو چلیں جی چلیں جی زیرہ جو ہے میں تیڑ چمچہ ڈالوں گی بھر کے اور زیرہ ہمیشہ میں بھر کے ہی ڈالتی ہوں ہر کھانے میں زیادہ ڈالتی ہوں اور اب گرم مسالہ میں پسا گرم مسالہ بھی یوز کروں گی کوئی ایک چمچہ ڈالوں گی کیونکہ میں گرم مسالہ ڈال چکی ہوں ٹھیک ہے جی آپ اپنے حساب سے کتنا پلاو بنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے چیزیں کچھ لوگ پوٹلی پلاو بناتے ہیں وہ بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے میری امی بناتی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور جو ہے نا میں آپ کو سکھاؤں گی اور بناوں گی اور ابھی فیلال میں یہ والا کوئکلی والا بنا لوں اور یہ بڑا کوئکلی بن جاتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ جلدی سے جھٹ پٹ سے بنا لیں کیونکہ بہت ایزی اور بہت کوئکلی بن جاتا ہے تو یہ کھانے کا ایک چمچہ میں نے دھنیا پاورڈر بھی لے لیا ہے دھنیا ویسے بھی آپ لے لیں بھون کے لے لیں اور بھون کے زیرہ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں تو چلی میں نے یہ چار سے پانچ مرچے لے لی ہیں موٹی والی مرچے جو ہوتی ہیں وہ لے لی ہیں اس میں کم تھوڑی تیزی ہوتی ہے کچھ لوگ بارک والی لے لیتے کوئی مسئلہ نہیں جس کو زیادہ سپائسس کھانے وہ لے لیں لیکن جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اسی طرح لے لیں کیونکہ میں تو پھر کم ہی یوز کرتی ہوں ہری مرچے تاکہ بچوں کو بھی زیادہ مرچے نہ لگے اور ہم لوگ زیادہ سپائسس نہیں کھاتے آپ لوگ کو پتا ہے تو میں اسی حساب سے لیتی ہوں یا پھر چھوٹی والی مرچے ہوتی ہیں کچھ لوگ کوٹ لیتے ہیں کوٹ کے ڈال دیتے ہیں تو جیسے آپ کا دل چاہے ویسے لے لیے گا اچھا جی اس کا کور جو ہے میں ضرور لیتی ہوں بہت یہ جی اس کے کور میں جو مزہ ہوتا ہے جو فلیور ہوتا ہے بہت یمی بہت مزیدار ہوتا ہے تو چلیں جی اب اس میں چاول بھی ایڈ کر اس میں ہم چاول بھی ایڈ کر رہے ہیں ابھی اور کچھ لوگ جو ہے نا بوائل چاول الگ سے کرتے ہیں تو میرا یہ طریقہ ہے چھوٹے بچے ہوتے تو جلدی سے بن جاتا ہے اور بہت یمی سا ہوتا تو جتی بھی مدرز ہیں وہ یہ والا پلاو بنائے جلدی سنے جی اس میں پانی ایڈ کریں ایک تھوڑا سمین دائی بیس میٹ یہ دیکھیں اور اس کا لٹ ہم دھگ دیں گے تا کہ ہمارے چامل جو اچھے سے ہو جائیں یہ دیکھیں کچھے لگ رہے ہیں کلور فل سا چلیں دیکھیں رائیتہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور پلاو بھی ریڈی ہو چکا ہے بوٹیوں کی تیو جب تک پلاو ہوتا جا رہا ہے تب تک ہم بوٹیاں بھی ریڈی کر لیتے ہیں اور یہ گائیں کا گوشت ہے ٹھیک ہے جی ایک کلو کے برابر میں نے لیا ہے یہ دیکھیں جی اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنا لی ہیں اور یہ میری امی کی ریسپی ہے تو اس کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کر لیں تو چلیں جی اب اس کو ریڈی کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے واش کر لیے گا اور اس میں ڈیر چمچہ جو ہے چاٹ مسالہ لوں گی چلیں جی کچھا پپیتا مرزی سے ڈال دی گا جتنا آپ کو ڈال رہی جتنی آپ کی گوش کی کانٹی ہے تو میں اپنے حساب سے ڈال گی میں تین چمچے کھانے کے بھرکے لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور بہت اچھے س جو جو بوٹیاں ہیں میرا مطلب ہے جو گائیں کی جو بوٹیاں ہیں جو بھونتی جا رہی ہیں اور کیمرے کے اوپر کافی جو آ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ بڑا دستا لگے گی چلیں جی اب تھوڑا سا میں اس کو کوئلے کی دینی دوں گی چلیں جی یہ دیکھیں ہم نے کوئلہ اس پر رکھ دیا ہے اور ہلکا سا اس پر آئل ڈال دیں گے چلیں جی اس کا لیٹ ڈھکتا ہے اس کا لیٹ ڈھکتا ہے ہم یہ نکالتے ہیں بوٹیاں چلیں جی یہ دیکھیں ہم نے نکال لی ہیں بوٹیاں بہت ہی مزے کی لگ رہی ہیں ہم زبردست ہی لگ رہی ہیں اور یہ دیکھیں ڈی چلیں جی چلیں جی آج کا لنچ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا تو یہ مٹن پلاو بنایا تھا میں نے اور بہت مزے کا ہے زبردست ہا اور یہ میں نے اپنی امی کی ریسپی بنائی تھی جو ہم بچپن سے کھا رہے ہیں بہت ہی یمی بہت ہی زبردست ہی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ بہت ہی یمی سی تو ضرور کیجئے گا برگر اور کول رنگ کا چیلنج ہے اور چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں جی دیکھیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں چیلنج کے لیے اور چیلنج کے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں گھر کے لیے بھی دیکھیں کیک لے کر آئے ہیں بڑا دل چاہ رہا تھا یہ بسکٹ بڑے زبردست چیلنج بھی ہو چکا ہے اور میں گھر سے باہر آگئی ہوں تھوڑا شیک پینے کے لیے کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ جائنا تھک گئی ہوں میں اور آج جو چیلنج ہوا ہے اس کی ویڈیو جائنا میں الگ سے ڈالوں گی اور الگ سے اپلوڈ کروں کو زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کیجئے گا اور یہ والا جو ولوگ ہے میرا اس کو بھی شیئرنگ کریں چلیں جی آج کا ولوگ یہی تک تھا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کل ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ نئے دن کے ساتھ اللہ حافظ